ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شیف سائنگ الیکٹیکل دوستو سردیہوں محصر چل رہا ہے اور ہمارے پاس ایک یہ روڈ ہے اور ہم لوگوں کی روڈ دیکھئے سردیہوں میں استعمال کرتے کرتے خراب ہوتی رہتی ہیں تو آج آپ کے لیے ایک میں مہتفون ویڈیو دیکھے آیا ہوں تو یہ روڈ دیکھئے ایک وارٹرپروف روڈ ہے اس کی وائر بلکل جڑ سے ٹوٹ گئی ہے تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ رپیر ہوگی نہیں تو اس کو فینک دیتے ہیں تو دوستو اس کو فینکیے گا نہیں چلیے دیکھتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے رپیر کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہ پہلے پلاسٹک کا یہ ہے اس کو ہمیں توڑنا پڑے گا تو آپ کسی پلاس کی مدد سے یا اس کو کٹر کی مدد سے اس کو تھوڑا سا کھاٹ لیجئے پلاس سے توڑ لیجئے گا تو بہت ہی آرام سے آپ نے دھیان سے یہ کام کرنا ہے دھیر دھیرے آپ اس کو توڑ لی گئے زیادہ ڈیمیج نہ ہو اندر سے کیونکہ جو اس کے اندر کی جو پینے ہیں وہ ہم نے بالکل ایک دم آرام سے نکالنی ہے تو دوستو دیکھو یہ ہم نے توڑ لیا ہے اور اب یہ جو اس کے اندر کا پارٹ ہے یہ بھی ہم توڑ دیں گے تو دوستو سب سے ایک بات کا دھیان رکھنا یہ بجلی کا گام ہے تو بہت ہی سالدھانی پوروک کرنا جو بہت ہی ضروری ہے کوئی بھی آپ کام کریں نیچے لکڑی کا پٹا وغیرہ پیروں کے نیچے ضرور رکھ لیں تو دوستو دیکھیں یہ میں اوپر کا جو یہ پلاسٹک یہ ہے تھا یہ بھی توڑ لیا ہے تو دیکھو اندر چو یہ نکلتا ہے یہ واٹرپروپ پیسٹ ہوتا ہے جو یہ لیکوڈ فرم میں اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اور بعد میں یہ سیٹ ہو کے ایک دم پتھر جیسا ہو جاتا ہے تو ہتوڑی سے آرام سے دیرے دیرے ہم اس کو چٹکا دیں گے اور توڑنیں گے تو دیکھیں دوستو بہت ہی آرام سے اور بہت ہی پیشنس کے ساتھ میں آپ کو اس کو نکالنا ہے یہ جو پینے دیکھ رہی ہیں یہ آپ کو بلکل بھی ڈیمیج نہ ہو تو ہم نے اب یہ بلکل کلین کر لیا ہے تو دوستو دیکھتے ہیں ایک بار اس کو ہم اپنے کنٹینوٹی ٹیسٹر سے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ دوستو یہ ہمارے پاس ایک کنٹینوٹی ٹیسٹر ہے تو یہ ہونا بہت ہی ضروری ہے تو اس سے ہم آسانی سے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو ہم اس کی دونوں پینوں پر لگائیں گے تو دیکھیں دوستو کنٹینوٹی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ روڈ بلکل صحیح ہے اور یہ شارٹ بھی نہیں ہے تو دوستو یہ ہمارے پاس ایک پرانی روڈ ہے جو خراب تھی تو اس کی ہمیں وائر اور یہ کنیکٹڈ اب بھی اس کے اندر لگائیں گے تو چلیے اس کو بھی کھول لیتے ہیں اور کھول کر اس میں فٹ کریں گے تو یہ جو تین سکرو آپ تین ہول جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سکرو لگے ہوتے ہیں تو یہ آپ تینوں سکرو آپ کھولیں گے تو یہ جو کنیکٹڈ اب بھی ہے یہ کھول جائے گی دیکھیں دوستو اب یہ ہم نے کھول لی ہے یہ دیکھیں یہ ڈبی یہ کھول لی ہے اور تو ایک بار ہم اس کو آپ کو چیک کر آکے دکھا دیتے ہیں شریز ٹیسٹر سے یہ دیکھیں دونوں پوائنٹ پر ہم نے ٹیسٹر لگا کے رکھا ہوا ہے تو کوئی کنٹینٹی نہیں آ رہی ہے تو یہ روڈ خراب ہے تو یہ اس کی جو ایم پتی ہے جو اس کو دبا کے رکھتی ہے اس کو بھی ہم کھول لیں گے اور یہ کنیکٹر کے اندر سے یہ وائر بھی ہم کھول لیں گے یہ دو وائر جو لگی ہوئی ہے بلیک اور ریڈ تو دوستو یہ دونوں وائر اب ہم نے یہ جو روڈ ہم نے صاف کی ہے تو اس کے دونوں پوائنٹ پر یہ ہم وائر ایک ایک وائر ٹائٹ کر دیں گے دیکھیں دوستو تو یہ جو دونوں پینے ہیں اس میں سکرو لگے ہوئے ہیں اس میں روڈ میں کنیکٹر لگا ہوا تھا تو کوئی بات نہیں یہ جو پیچ لگے ہوئے ہیں جو نٹ لگے ہوئے ہیں جو بھی تو اس کے نیچے ایک ایک وائر کو ہم نے اچھے سے دبا کے ٹائٹ کر دینا ہے لوز نہ رہے دوستو اور یہ دوسری وائر بھی ہم اس نٹ کے نیچے ٹائٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ نٹ میں ٹائٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات کا اور دھیان رکھنا پڑے گا جو اس کے نیچے جو وائٹ کلر کا چینی مٹھی کا جو واشر لگا ہوا وہ ہونا بہت ہی ضروری ہے نہیں تو اگر آپ بوڈی کے ساتھ تک اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو بوڈی شوٹ ہو جائے گا اور آپ کی روڈ نہیں چلے گی اور شوٹ سرکٹ ہونے کا بھی پورا پورا چانس رہے گا دوستو دیکھئے یہ ایم پتی کے ساتھ ہم اس روڈ کو بھی کنیکٹر ڈبی میں ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ روڈ اپنی جگہ سے ہلے نہیں یہ ہم نے ایم پتی کو اچھا سے ٹائٹ کر دیا ہے دوستو دیکھئے اب یہ روڈ اپنی جگہ سے ہلے گی نہیں اور ایک ہی جگہ پر رہے گی اور اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے اور ڈبی کا ہم دوسرا کور بھی اوپر سیٹ کر کے تو یہ دیکھئے یہ دوسرا کور اس کے اوپر لگا کے اور یہ جو بالٹی میں ٹانگنے کے لیے ایک ہک دیا ہوتا ہے یہ اس کے بیچ میں لگنا ہے دوستو جو اس کا ہول ہے اس کے بیچ میں جائے گا اور اوپر سے ہمارا سکروب اس کے اندر سے ہوتا ہوا ٹائٹ ہوگا تاکہ یہ باہر نہیں نکلے اور یہ ہمیں بالٹی میں ٹانگنے میں مدد کرتا ہے دوستو تو اب ہم اس کو سکروب کس لیں گے اس میں جو تین سکروب جو ہم ڈبی میں کھولے تھے وہ ہی والے سکروب اس میں کس لیں گے اور ہماری روڈ بلکل تیار ہو جائے گی دوستو تو دیکھا آپ نے ہماری واٹر پروف روڈ کیسے ہم نے فیکنے سے بچائی اور ہم نے اس کو تیار کر لیا جو ہمارے پاس ایک پرانی روڈ تھی اس کے اسی ہی کا سامان اس میں لگا کر ہم نے اپنی روڈ کو بلکل تیار کر لیا ہے دوستو دیکھئے ایک بار اور پھر میں آپ کو اس کو چیک کرا دیتا ہوں شریز ٹیسٹر سے یہ دیکھئے دوستو اور یہ مین لیڈ پہ ہم نے لگایا ہے اور یہ دیکھئے کانٹینیوٹی بلکل آ گئی ہے دوستو اور یہ بڈی شوٹ بھی نہیں ہے تو دوستو آپ کو میرا یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر اور کمنٹ کرجئے گا تینکی دوستو